السلام علیکم کیسے ہیں آپ امیدیں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آج کی ویڈیو فینسی ریس ڈیزائن کے حوالے سے ہے یہ میری فینسی ریس ڈیزائن کی پہلی ویڈیو ہے انشاءاللہ پارٹ 2 میں جلدی اپلوڈ کروں گی ویورز میرا کافی ٹائم سے ارادہ تھا کہ میں فینسی ریس پر ویڈیو بناوں کیونکہ میں نے کافی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں لیکن فینسی ریس پر ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو باتوں کو کرتے ہیں بند اور ویڈیو کو کرتے ہیں شروع کیونکہ باتیں ختم نہیں ہوں گی تو اس ریس سے شروعات کرتے ہیں بیسے یہ ریس تو کافی ایمڈیوڈی سے بھری ہوئی ہے لیکن آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی آئیڈیا ضرور مل جائے گا اپنے لئے تو اس کا گلہ انتہائی سمپل ہے دیکھیں وی شیپ میں بنا ہوا ہے اور ساتھ میں لٹکن میں لگے ہوئے ہیں پوری ڈریس پر جو ہے ایمڈیوڈیو رکھے اور ساتھ میں یہ جو پنک کلر کے لگے ہوئے ہیں یہ بنچ لگے ہوئے ہیں یہ بھی پوری ایمڈیوڈیو میں لیکن اس کے ساتھ الگ میں لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر اسٹچ کیے ہوئے ہیں یہ بڑا بنچ جہاں پر اسٹچ کیا ہوا ہے میں الٹا کر کے دکھاؤں دیکھیں سلائی کیا ہوا ہے یہ بنچ سے میچنگ میں یہاں پر بھی بارڈر لگا ہوا ہے یہ ایک ہی بارڈر ہے لیکن الگ الگ سٹیپ میں اس پر یہ لیس کی طرح ایمبریڈی ہے اس کی سلیوز انتہائی سمپل ہیں سلیوز پر کوئی ڈیزائن نہیں تھی ہم نے بس دپٹے سے اور شیڈ سے میچنگ میں لیس دگائی ہے دیکھیں دپٹہ اس کا ریڈ ہے تو اس لیے اس کی لیس میں تھوڑا سا ریڈ شیڈ ہے باقی تو یہ گولڈن ہے دیکھ لیں اس شیڈ کا ٹراؤزر تو ٹراؤزر اس کا پلین ہے اور یہ بھی اسٹچ کیا ہوا ہی ملا تھا یہ دیکھیں لیکن یہ پورا پلین نہیں ہے اس پر ڈیزائن بھی ہے اس کے آگے پر جو ہیں وہ دو بنچ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ فرنٹ پر لگے ہوئے ہیں اور بیک اس کی پلین ہے اور پلازو اسٹائل میں اسٹچ کیا ہوا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہترین آفشن ہے جب آپ ٹراؤزر بنائیں تو آپ لوگوں کو کوئی ڈیزائن نہ مل رہی ہو تو آپ لوگ بنچ کے ساتھ ٹراؤزر کو ڈیزائن کر سکتے ہیں سمپل بھی اور خوبصورت بھی اب اس کا دوپٹہ دیکھ لیں تو ریٹ کلر کا دوپٹہ ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ واقعی میں اس پر اتنا میچنگ تو نہیں کرتا لیکن اس کے ساتھ جو شیڈ کا امپریوڈی ہے یہ میچنگ کرتا ہے فرنٹ والا اور باقی جو یہ دارک براؤن والی کڑائی ہے یہ دوپٹے پر کی ہوئی ہے دوپٹہ پہننے کے بعد میچ ہو جاتا ہے کڑائی کے ساتھ مل کر تو یہ صرف اس کے آگے پر ہے بس اور باقی پورے دوپٹے پر جو ہے وہ ہلکی ہلکی سی امپریوڈی ہے یہ دیکھیں اب دوپٹے کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے ہم کوئی اور ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹسل لگا سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں لگا ہے کیونکہ اس کی زیادہ ضرورت نہیں پہننے کے بعد یہ دیکھیں دوپٹہ اس کے ساتھ کافی میچنگ کر رہا ہے اور خوبصورت بھی لگ رہا ہے اب باریاتی ہے سیکنڈ جوڑے کی جو کہ لائٹ کلر ہے اس ڈریس پر بھی کافی کڑائی کی ہوئی ہے دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی اپنے لیے ڈریس کا آئیڈیا مل جائے ضروری نہیں ہے کہ فینسی ڈریسز مارکیٹ میں ملنے والی ہی زیادہ اچھی ہوتی ہیں گھر پر بنایا جائنے والے بھی ڈریسز اچھے ہوتے ہیں اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے لاسٹ میں وہ ڈریس بھی دکھاؤں گی شیڈ کی سریز پر کوئی خاص ڈیزائن نہیں رکھی کیونکہ یہ الریڈی ہلکی فلکی سی پرنٹیڈ ہے دیکھیں شیڈ کا گلہ دیکھیں شیروانی بنا ہوا ہے اور اس پر بھی ایمبریوڈی ہے اور ساتھ میں یہ یہ پٹی لگی ہوئی ہے یہ بھی فل ایمبریوڈی ہے اور اس پر موتیوں والے ٹسل لگے ہوئے ہیں شیڈ کے پورے گہرے پر موٹا بادر لگا ہوا ہے درمیان میں بادر ہے اور اس کے اوپر اور نیچے لیسے یہ دیکھیں یہ درمیان میں صرف بادر ہے اور اس پر ایمبریوڈی ہے اور موتی بھی لگے ہوئے ہیں اس کی بیک سائیڈ بھی پلین ہے بس پرنٹیڈ ہے جیسے یہ پوری شیڈ پرنٹیڈ ہے آپ لوگوں کو فینسی ریس دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی پتا چلے کہ ہم لوگ جب ڈریسز خریدیں تو فینسی ریس کا کلر جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہے ڈارک لے لیتے ہیں تھوڑا سا لائٹ بھی لینا چاہیے لائٹ کلر جو ہوتے ہیں وہ ہم کسی بھی ایویٹ پر بہن سکتے ہیں ٹراؤزر اس کا بھی پلین تھا دیکھ لیں بس اس کے ٹراؤزر کے جو پانچوں ہیں اس پر ہی موٹا بارڈر لگا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا چینج ہے ایمبریوڈی اس کے ساتھ بس میچنگ کر رہی ہے شیٹ کی کڑائی میں اور ٹراؤزر کی کڑائی میں تھوڑا سا ہی ڈیفرنس ہے دیکھ لیں دوپٹا دوپٹا بھی گری کلر کا ہی تھا دیکھ لیں اب اس پر بھی ہلکی ہلکی سی پرنٹ ہے زوم کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں ہلکی ہلکی سی پرنٹ ہے اس کے اندر دوپٹے کے پلوں پر شیٹ سے میچنگ میں لیس لگی ہوئی ہے اور اس پر کوئی خاص دیزائن نہیں بس ہم نے اس ایمبریوڈی کے ساتھ میچنگ میں ہی پیکو رکھوایا ہے پیکو میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ اس کی ایمبریوڈی ہلکی ہے لیکن ہم نے تھوڑا سا ڈارک کلر میں پیکو رکھوایا ہے اب یہ تو ہو گئی فیلسی ڈریسز جو ہم مارکیٹ سے خریدتے ہیں باقی ہلکا فلکا ہم خود سے ایٹ کر کے ان کو مزید خوبصورت بناتے ہیں گھر پر بھی ہم اس سے زیادہ خوبصورت ڈریسز بنا سکتے ہیں میں نے ایک سمپل لیکن تھوڑی سی دکھنے میں فینسی ڈریس شیئر کی تھی میں نے بلیک ڈریس پر وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھی لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی دیکھ لیجئے گا ابھی میں آپ لوگوں کو جسٹ اس کا تھوڑا سا لکھ دکھاتی ہوں ٹراؤزر کا اور دکھ پٹے کا اس ڈریس پر جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ جسٹ دو سے تین منٹ کی ہے اور واقعی میں یہ ڈریس جسٹ دو سے تین منٹ میں ہی ڈیجائن ہو جاتی ہے سو سمپل بٹ انتہائی خوبصورت سلیز پر صرف تین مرتبہ لیس لگائی تھی ٹراؤزر کا کپڑا سٹارٹ میں لگایا تھا راؤنڈ گلہ رکھا ہے شیٹ پر اس طرح سے لیس لگی ہوئی ہے ٹیڑے سٹائل میں پہلے سمپل سا لیس اس کے بعد یہ گولڈن لیس پھر گوٹا لیس اس شیٹ کے دامن پر اور پورے چاک پر آس پاس یہ گولڈن لیس لگی ہوئی ہے اس شیٹ کا ٹراؤزر بنار سی گولڈن ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے ٹراؤزر کی ڈیزائن پر بھی ویڈیو بنائی تھی اب شیٹ پر جو سمپل سا لیس لگی ہوئی ہے ٹراؤزر پر بھی ہم نے اسی طرح سے ڈیزائن کر کے ہاتھ سے بنائی ہوئے سمپل سا لگائے ہیں دیکھیں دیکھنے میں کتنی فینسی لگ رہی ہے تو پٹا اس کا جالی کا بنا ہوا ہے دیکھیں اور پورے دو پٹے پر گولڈن لیس آس پاس لگی ہوئی ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو فیڈبیک لازمی دیجئے گا جب آپ لوگوں کا کمنٹ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے ایک بات تو آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی فینسی لیس جو ہم گھر پر بناتے ہیں ان کی لکھ الگ ہوتی ہے جو بازار سے ملتی ہے ان کی لکھ الگ ہوتی ہے جو گھر پر بنائے جاتی ہیں وہ ان کی نسبت زیادہ پائدار ہوتی ہے بازار سے ملنے والوں کپڑوں کے نسبت گھر پر بنایا ہوئے زیادہ دیر تک چلتے ہیں اس کے علاوہ انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں آپ کو مزید ہم کچھ بتائیں گے اب ویڈیو کو ہم پورا کرتے ہیں پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملے گے اگلی ویڈیو میں مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ